اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاوار یو امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر سیکس ہے ٹن کے متمیٹکس چپٹر نمبر ون میں ٹھیک ہے اور جس کا نام تھا کوارڈیٹک ایکویشن تو اس سے پہلے میں نے کوارڈیٹک ایکویشن کیا ہے سلوشن سٹ کیا ہوتے ہیں اور پیکٹرائزیشن سے ہم کوارڈیٹک ایکویشن کس طرح سال کرتے ہیں اس پر ویڈیو بنائے ہیں تو جو سٹوڈنٹ نئے ہیں آپ پہلے میرے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ بعد میں آپ کو سمجھا جائیں آج ہمارا لیکچر ہے کہ سالوینگ کوارڈیٹنگ ایکویشن بائی کمپلیٹنگ سکویر میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرو کہ جو کہ کوارڈیٹک ایکویشن تھا یہ تین میتر سے سال ہوتا تھا جس میں نمبر ایک تھا سٹوڈنٹ بائی پیکٹرائزیشن ٹھیک ہے دوسرا تھا کمپلیٹنگ سکویر اور پھر ایک تھا بائی کواڈیٹک پرمولہ ٹھیک ہے یہ تین ہمارے پاس میتر تھے اور اس میتر کے ذریعے ہم کوارڈیٹک ایکویشن سال کرتی تھے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بائی پیکٹرائزیشن ڈسکس کیا تھا کہ پیکٹرائزیشن کے ذریعے ہم کس طرح سال کرتے ہیں آج ہم کمپلیٹنگ سکویر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کمپلیٹنگ سکویر ہے کیا اس سے ہم کس طرح کے پیسچن سال کر سکتے ہیں اور جب اس طرح اس سے ہم ایک پیسچن سال کرتے ہیں تو کون کون سے سٹیپ پالو کرنی چاہیے سٹوڈنگ ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا ایک پوائنٹ بھی نہیں مس کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کس طرح سال ہوتا ہے اس کی کچھ پوائنٹ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر ایک پوائنٹ کیا ہے write the quadratic equation in a standard palm یعنی standard palm میں کیا ہوگا آپ quadratic equation لکھ لیں جو quadratic equation کا standard palm ہوتا ہے this is the first one example سے پھر میں solve کرتا ہو یہ clear ہو جائے گا second اس میں کیا point ہے divide all the term by the coefficient of x square if other than one اگر x square کا coefficient ایک سے زیادہ ہے مطلب 2 ہے 3 ہے 4 ہیں تو آپ کیا کریں آپ یعنی all term کو کیا کریں یعنی اس کے coefficient پر divide کریں shift the constant term to the right side by the equation اور جو constant term equation میں وہ right side پر کر لیں ٹھیک ہے یہ ہے third number four number کیا ہے multiply the coefficient of x with two یعنی x کا جو coefficient ہے اس کے ساتھ two multiply کریں پھر اس کا square لے لے اور دونوں طرف اس کے ساتھ کیا کریں جمع کریں fifth ہے کہ right left hand side of the equation is a perfect square and simplify to the right right side کو simplify کریں اور left side کو کیا کریں یہ perfect square میں لکھ کے ٹھیک ہے take square root on both sides of the equation and solve it پھر اس کا root لکھ لے اور پھر اس کے بعد اس کو solve کر لیں اب یہ ہمارے پاس ایک example ہے کہ eight square minus eight x plus nine is equal to zero یہ ہمارے پاس ہے standard palm یہ ہے ٹھیک ہے یہ standard palm میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ویسے میں نے ایک variable یہ ہے کہ x square plus k x is equal to d جس طرح یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں ہم پہلے اس کو solve کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو یہ ہے کہ right quality standard palm تو یہ standard palm میں دیا گیا ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے second number کیا ہے divide all the term by the coefficient of x square if other than one اب یہ دیکھو x square کا coefficient پر سارے divide کریں یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ یہ other than one نہیں ہے یہ اگر two تھا تو پھر ہم divide کرتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہے ایک اور example میں پھر میں وہاں پر یہ کروں گا جس کا x square two, three, four ہوں لیکن یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے general لیا ہے اور سارے point میں یہاں پر reply کرتا ہوں تو x square minus eight x plus nine is equal to zero میں لکھتا ہوں کیونکہ x کا جو coefficient ہے وہ one ہے other than one نہیں ہے ٹھیک ہے shift the concentrum to the right side of the equation اب یہاں پر concentrum nine ہے اس کو ہم shift کریں گے right side پہ تو یہ کس طرح ہوگا کہ x square minus eight x اب جگہ توڑا کم ہے تو میں اس کو simply کروں گا اب اس nine کو میں یہاں سے اگر ختم کرتا ہو تو nine اس side پر اس side پر minus کروں گا اور اس side پر بھی minus کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا پر جیسے کہ plus nine minus nine is equal to zero minus nine تو یہ ختم ہو جائے گا x square minus eight x is equal to minus nine رہ گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا complete ہو گیا آگے آگے کیا ہے سٹوڈنٹ آگے آپ دیکھیں multiply the coefficient of x with one over two یہاں پر دیکھیں یہ x ہے اس کا جو coefficient ہے اس کو کیا کریں one over two کی ساتھ multiply کریں then take square آپ پھر اس کا square لے لیں اور پھر دونوں side کے ساتھ جمع کریں تو یہاں پر x جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے at x تو at x کے ساتھ ہم کیا کریں اس کے ساتھ ہم multiply کریں one over two تو یہ بن جائے گا کیا at x divide by two اور یہ جب ختم ہو جائے ساری یہ یہاں پر x دیا گیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اچھا جی تو یہ کیا کہہ رہے کہ جو at x یعنی x کا جو کوپیشن ہے اس کے ساتھ multiply کر یہ one over two ٹھیک ہے پھر اس کا square لے لے اور both side پھر divide کر لے both side کے ساتھ add کر لے تو x کا جس طرح یہ ہے que at x اب x کا کوپیشن کیا ہے 8 تو 8 کے ساتھ میں multiply کر 1 over 2 تو یہ بن جائے گا 8 divide by 2 اور یہ پھر بن جائے گا میرے پاس 4 اور پھر کیا کہہ رہے پھر یہ کہہ رہے کہ then take square up 8 پھر اس کو square کریں تو اس کو جب میں square کرو تو یہ بن جائے 16 ٹھیک ہے and 8 to the both side اور پھر equation کے both side کے ساتھ یہ 8 کریں جس طرح یہ بن جائے گا x square minus 8 x اور یہ plus یہ کیا بن جائے گا 4 square is equal to minus 9 plus 4 square ایسے بن جائے گا یعنی یہ x کا کیا تھا کوپیشن تھا اس کو میں نے 2 سے ڈیوائٹ کیا اور پھر اس کو square کر کے both side کے ساتھ میں نے جمع کیا اب یہ کیا بن گیا x square minus 8 x plus 16 is equal to minus 9 plus 16 ٹھیک ہے یہ مزید کیا بن گیا x square minus 8 x plus 16 is equal to اور یہ بن گیا کیا یہ بن گیا 7 ٹھیک ہے یہاں تک سمجھا گیا student آپ کو اب آگے کیا ہے آگے یہ ہے right left hand side of the equation is a perfect square left hand side یہ right hand side ہے اور یہ left hand side ہے یہ کہہ رہے کہ left hand side کو perfect square میں لکھ and simplify the right hand side کو کیا کریں simplify کریں تو یہ میں دوبارہ لکھتا ہوں جس طرح یہ ہے کہ x square minus 8 x plus 16 is equal to 7 اب میں کیا کرتا ہو یہ perfect square میں لکھتا ہو تو ہمارے پاس ایک پرمولہ ہے a minus b whole square ٹھیک ہے اس کو اگر میں open کرتا تو یہ اس طرح بن جائے کہ x square plus b square minus 2 a b یہ ہمارے پاس ایک پرمولہ ہے اب یہاں پر یہ دیکھو یہ بن جائے گا x minus 4 whole square تو یہ دیکھو یہ پرمولہ یہ a آپ کا x ہے اور یہ b آپ کا 4 ہے اور آپ open کریں تو اس سے آٹومیٹیکلی یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا it is equal to 7 it is equal to 7 پھر کیا کریں اب last side کیا ہے 7 number پہ 6 number پہ ساری take square root on both side of the equation یعنی دونوں side right side اور left hand side equation پر کیا کریں root لے اور then اس کو solve کریں تو پھر میں اس پہ میں root لیتا ہوں تو یہ ہو گیا x minus 4 whole square is equal to 7 اس پہ بھی root آ گیا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ this one is equal to 1 over 2 یہ root برابر ہے 1 over 2 کا تو یہ جب برابر ہے 1 over 2 برابر ہو جائے کس چیز کا x minus 4 is equal to plus minus 7 under root یعنی جب ایک ویلیو under root میں ہو تو یہ پھر جب باہر جائے گا تو plus minus میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک clear ہے اب چونکہ یہاں پر x کیا ہے یہ x minus 4 ہے تو مجھے صرف x معلوم کرنا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا یہ x میں ادھر لے کے جاؤں گا تو x is equal to 4 plus minus 7 under root یہ ہمارے پاس last میں answer آگیا تو x کی ویلیو کیا گئی یعنی 4 plus minus 7 under root جب 7 under root سے نکل گیا تو اس کی ویلیو پلس minus آئے گی ٹھیک ہے student تو student یہ کیا ہے یہ completing square ایک method ہے جس کے ذریعے ہم quadratic equation solve کرتے ہیں اس میں صرف یہ 6 main main important term ہے ٹھیک ہے 6 main main important term ہے آپ کو term understand کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ solve کریں easily پہلا کیا ہے پہلا ہے کہ standard pom میں لکھنا ہے ایک دوسرا کیا ہے کہ جو x square کا coefficient ہوگا یہ والا اگر ایک کے علاوہ ہو تو دونوں side اس پہ divide کر لیں اس کے بعد میں اس پہ example کروں گا پھر کیا کریں آپ shift کریں آپ کا constant wheel ہے یہ right side پہ shift کریں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہے کہ x کا جو coefficient ہے simple یہ کہ اس کے ساتھ one or two multiply کریں یا two p divide کریں پھر اس کا square لے لیں اور دونوں طرف equation کے left side اور right side کے ساتھ جمع کریں ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر left hand side کو square میں لکھ یعنی completing square میں اگر a plus b آتا ہے a minus b whole square اس طرح کے جو بھی پر مولہ آتا ہے تو اس میں لکھ کے اور right hand side کو simplify کریں جس طرح یہاں پر simplify ہوگا کہ 9 یہ ہے minus 9 plus 16 پھر اس کے بعد کیا کریں آپ دونوں side پر roots لے لیں اور final جو بھی آئے گا وہ آپ کا answer بن جائے گا تو یہ ہے student completing square انشاءاللہ اگر آپ اس میں practice کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی difficulty نہیں ہوگی انشاءاللہ اس میں میں ایک دو اور ویڈیو بناتا ہوتا کہ مزید آپ لوگ کا concept clear ہو جائے اگر ویڈیو پسن ہے like share comments and subscribe our channel Allah حافظ